شاروخ خان کے فلم جوان نے دنیا بھر سے سات سو کروڑ کا بزنس کامیابی سے کر لیا فلم کے مرکزی کرداروں میں شاروخ خان، نین تارہ، سنیل گروف جبکہ دیپکا پارٹیکون ایک کیمیو رول ادا کر رہی ہیں نین تارہ ویسے تو سوت فلموں کی سپرسٹار کہلاتی ہیں مگر ہندی فلموں میں ان کا یہ ڈیبیو ہے سنیل پہلی مطبع شاروخ خان کے ساتھ کام کر رہی ہیں جبکہ کیمیو رول کرنے پر دیپکا پارٹیکون کا کہنا ہے کہ صرف شاروخ خان کی محبت میں اس رول کے لیے ہاں کی ہے کیونکہ انہیں میں ہاں کی سوا کچھ نہیں کہہ سکتی اور اس کے لیے میں نے کوئی رقم بھی وصول نہیں کی اداکارہ نے کہا یہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ شاروخ خان کے ساتھ میرا رشتہ کس نویت کا ہے مزید اداکارہ نے کہا کہ فلم کے حوالے سے منقضہ تقاریب کا حصہ بننے اور ٹیم کی طرف سے اس راہے جانے پر خوشی کے ساتھ ساتھ فخر بھی محسوس کر رہی ہوں اس وقت اگرچہ شاروخ خان کی فلم پتھان کمائی میں پہلے نمبر پر موجود ہے لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے تک جوان پہلے نمبر پر آ جائے گی حالانکہ پتھان فلم سے پہلے شاروخ خان کے فلم زیرو بری طرح فلوپ ہوئی اور اس فلم کے بعد شاروخ خان تقریباً تین سال تک بڑی سکرین سے دور رہے فلم پتھان نے ریکارٹ اور بزنس کیا اور اب جوان اسے بیٹ کر رہی ہے فلم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اٹلی فلم کے ہر دائدکار اس کا سیکل بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن تاحال شاروخ خان کے فلم کے لیے بھارت کے زیادہ سینماوں کے ہاؤس بھرے نظر آ رہے ہیں لہٰذا پہلی کامیابی کو سمیٹا جائے برحال فلم کی کامیابی کے بعد شاروخ خان کے مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور مغربی بنگال سمیت جنوبی ریاستوں میں بھی ان کی پوجہ کی جا رہی ہے آخر کار بولی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ بہت بدتمیز بگڑی ہوئی اور زدی ہیں بولی ووڈ اداکارہ کو تو کب سے منانے کی کوشش کر رہے تھے مگر بولی ووڈ اداکارہ مان ہی نہیں رہی تھی مسلمانوں سے تو ان کو خداواستے کا بہر ہے اور مودی جی ویسے ہی ان کے بہت فیورٹ ہیں فیر اداکارہ نے یہ بیان اپنے ساتھی اداکاروں جن میں سنیل مہتا اور اداکار زشان ایوب شامل ہیں کی جانب سے انہیں بیاق وقت بدتمیز اور ٹیلینٹڈ کہنے کو تسلیم کرتے ہوئے کہاں کہ وہ سب سے عظیم ہیں عظمت والی بات کچھ خاص حضم نہیں ہوئی لیکن برحال اداکارہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ انتہا پسند بھی ہیں اور تشدد پسند بھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا تینک یو